اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب کیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے چار ڈیفرنٹ ٹائپ کی مٹن کی ریسپیز لے کر آئی ہوں ان چاروں ریسپیز کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اور بہت جلدی بننے والی آپ کہہ سکتے ہیں دعوت سپیشل یہ ساری ریسپیز ہیں اور یہ چاروں ریسپیز میری امی کی ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے مٹن ملائی ہانڈی، دال گوشت، بالٹی گوشت، پودینہ، دھواں گوشت چاروں ہی ریسپیز بہت مزیگی بنتی ہیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تو سب سے پہلی ریسپی ہے مٹن ملائی ہانڈی اس کے انگریڈیونٹس آپ لوگ لکھ لیجئے آدھا کلو آپ کو چھئی ہوگا بکرے کا گوشت، تین ٹیماتر لیے اس کو میں نے بوائل کیا چھلکا اتارا اور اس کے بعد بلینڈ کر لیا چار سے پانچ ٹیبل سپون چاپ کیا بات دھنیا ایک چاہ تھائی کپ کریم، نمک ٹیسٹ کے مطابق ہونے نے ہاف ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر ایک درمیانے سائز کی پیاز دو ٹی سپون اڈرک لیشن کپ پیز دو ٹی سپون باریک کٹیو اڈرک ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون م warten ون ٹی سپون مہدہ اور چاہ ٹی سپون دہی تو سب سے پہلے ایک دیکچی لے کے ایک چا تھائی کپ تیل ایڈ کریں دو ٹی سپون دیسی ghi ایڈ کریں آپ چاہیں تو اس کو پورا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں یا پورا آئل میں بھی بنا سکتے ہیں زیرا ایڈ کریں اور ایک منٹ کے لئے ہائی فلیم پر اس کو سوتے کر لیں اس کے بعد اس میں پیاس شامل کریں اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں پیاس گولڈن ہو جائے تو اس میں گوش شامل کر دیں ساتھ میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور پانچ منٹ تیز آنچ پر پکائیں اس کے بعد تمام مسالے ایڈ کریں اور دو منٹ اس کو اور پکا لیں پھر دہی شامل کریں اور دو تین منٹ مزید پکائیں اب اس میں ٹومیٹو پیوری ایڈ کریں آدھا کپ کے جتنا پانی شامل کریں مکس کریں تھک دیں اور گوشت کو آپ نے تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ کے جتنا گھلا لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ اپ بتاؤں گی تو یہاں پر تقریباً پچاس منٹ ہو چکے گوشت پچانوے فیصد تک گل چکا ہے اب فلیم کو یہاں پر میں نے ہائے کر دیا ہے ہاتھوں سے مسل کے میتھی شامل کر دیں ساتھ میں کٹیوی ادرک چاپ کیاوہ دھنیا اور ون ٹی سپون میدہ بھی شامل کر دیں آٹھا نہیں میدہ اور پھر اس کو مکس کر لیں ملائی ہانڈی آلماست تیار ہے آخر پہ چار ٹیبل سپون یا ایک چتھائی کپ کے جتنی فریش کریم آٹ کر دیں مکس کریں تھک کے ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ اس کو اور پکا لیں تو یہاں پر بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے کریمی رچ یہ مٹن ملائی ہانڈی تیار ہو چکی ہے اپنی دعوتوں میں اس ریسپی کو ضرور ایڈ کریں آپ کے گھر والے اور مہمان اس ریسپی کو بہت پسند کریں گے سیکنڈ ریسپی ہے بہت ہی آسان ڈیفرنٹ اور بہت مزے کی پودینہ دھوان گوشت پودینہ دھوان گوشت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو پکرے کا گوشت دو بڑی پیاز اس کو کٹ کر لیں دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے فریش پیسا ہے اجر لیسن کا پیسٹ پاسچے ہری مرچے نمک ٹیسٹ کے مطابق ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ون انہا ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر کٹاوہ بھناوہ ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون جائے گا کانی مرچوں کا پاورڈر ایک کپ آپ کو چاہیے ہوگا دہی ایک کٹوری بھر کے لے لیں فریش پودینہ اور ون ٹیبل سپون لیمن جوز اب ایک بول لیں اس میں شامل کریں دہی تمام سپائسیز ایڈ کر دیں جو ابھی میں نے بتائے فریش لیمن جوز اور ساتھ میں ہی ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں مکس کریں اور ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں ایک پوٹ لیں چولا آن کریں ہائی ہیٹ پہ اور آدھا کپ تیل گرم کر کے پیاز اس میں گولڈن براؤن کر لیں جب پیاز تھوڑا پراون ہو جائے تو اس میں میرینیٹ کی آوہ میٹ ایڈ کر دیں اور پھر پانچ منٹ ہائی فلیم پہ آپ اس کو پکائیں اس کے بعد یہاں پہ ایڈ کیا آدھا کپ کے جتنا پانی اور اب اس کو میں میڈیوم فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی کور کر کے تاکہ گوشت کمپلیٹلی گل جائے تو یہاں پر تقریباً پچاس منٹ ہو چکے گوشت اچھی طرح پورا گل چکا ہے پانی بیس کا تھوڑا ریڈیوز ہو چکا ہے فلیم کو میں نے کر دیا ہے ہائی پر اور اس میں شامل کر رہی ہوں کچھ ہری مرچیں اس طرح سے کٹ کر کے اور کچھ میں ثابت ہی ایڈ کر رہی ہوں اور پھر چاپ کیا ہوا فرش پدین ایڈ کر دیں مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد افلیم کو کر دیں بلکل لو اور پھر اس کو آپ دھواں دے دیں کوئلے کا آٹھ سے دس منٹ کے بعد تھکن ہٹا دیں اور اوف کیا خوش ہوائی گی آپ کو اس کی سالن کی اور آپ رزسٹ نہیں کر سکیں گے اس سالن کو بھی چاہے تو نان کے ساتھ یا گھر کی بنیوی روٹی کے ساتھ سرف کریں اور اس سالن کے ساتھ خاص کر آپ کٹیں پیاز اور بنائیں دہی اور زیرے کا رائتہ اور کرما گرم اس کو انجوائے کریں تھرڈ ریسپی ہے بہت ہی آسان اور ڈیلیشیس دال گوش کی اس کو بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا آدھا کلو بکرے کا گوشت اس کے علاوہ ایک کپ لے لی جائے گا چنے کی دال اس کو اچھی طرح واش کر کے پانی میں بھگو دیں اس کے علاوہ چار سے پانچ ٹیبل سپون چاپ کیاوہ دھنیا تین سے چار ہری مرچیں ایک آپ کو چاہیے ہوگی پیاز دو چھوٹے ٹیماتر لے کے اس کو آپ بلینڈ کر لیں تھوڑا سا پانی ڈال کے چار ہری الائچی تین لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا ون ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ پاودر اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ پانچ سے چھے لہسن کے چوے مسالوں میں نمک ہزبزائی کا دو ٹی سپون رچلی پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر دو ٹی سپون دھنیا پاودر اس کو پکانے کا میتھڑ بھی بہت ایزی ہے ایک پوٹ لیں اس میں ڈالیں گوشت پیاز لہسن ادھرک لہسن کا پیسٹ جو ثابت مسالے تھے الائچی لونگ سینیمن وہ ڈال دیں ساتھ میں ہی جو سپائسیز ہیں تمام وہ ڈال دیں کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں دو کپ کے جتنا ڈالیں پانی اس کو مکس کریں اور ڈھک کے آپ نے ایٹی فائیو پرسنٹ جو ہے گوشت کو گلا لینا ہے جب تک کہ گوشت گل رہے ہیں میں یہاں پہ دال کو پریشر ککر میں گلا ہوں گی آپ چاہے تو ریگلر طریقے سے بھی ڈال ڈال ڈالیں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں پانی ڈالیں اور اس کو پورا گلا لیں اب میں یہاں پہ بارہ منٹ کا ٹائیمر لگا رہی ہوں پریشر ککنگ کے لیے دن ایل شو یو دے نیکس سٹیپ اب یہاں پہ چنے کی دال گل چکی ہے آپ نے ٹو مچ بھی اس کو نہیں گلانا ورنہ یہ پھر میش ہو جائے گی اور یہاں پہ آلماسٹ فاری فائیو منٹ لگے گوشت جو ہے وہ ایٹی فائیو پرسنٹ کو کو چکا ہے اب اس سٹیج پہ آج کو تیز کریں ایک چتھ ہائی کپ تیل اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون کھی کے شامل کر دیں میں نے دیسی کی ایٹ کیا ہے تیز آنچ میں پانس سے چھ منٹ اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں بھنائی کرنے کے بعد کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی سوری میں نے جس جو ٹیمیٹو پیوری تھی وہ ایٹ کی اور وہ ایٹ کر کے بھی آپ نے دو تین منٹ ہائی فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے اور پھر اس کے بعد پانی ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کو ڈھک کے لو ٹو میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے لیے پکائیں دس منٹ کے بعد سپون سے ہی تھوڑا آپ چاہیں تو دال کو میش کر سکتے ہیں اور پھر شامل کر دیں کٹاوہ دھنیا ساتھ میں ہی شامل کر دیں گرم مسالہ پاورر باریک چاپ کر کے شامل کر دیں ہری مرچے اور پھر اس کو ڈھک کے بلکل الگی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیں پانچ منٹ کے بعد چولہ بند کر دیں آئل یا گھی اوپر آ جائے گا اور پھر اس ایرومیٹک فل آف فلیور دال کو سرف کریں چپاتی یا نان سے ساتھ میں بنائیں سیلیڈ اور لیمن جوز اوپر ڈال کے اس کو انجوئے کریں فورتھ ریسپی ہے بالٹی گوشت کی یہ بھی بہت مزیگہ بنتا ہے اور ایزی بھی ہے تو اس کو بنانے کے لیے پہلے ایک مسالہ بنانے تو اس کی لیے لیں ون ٹی سپون زیرہ دو ہری الائچی ایک بڑی لال مرچی تین سے چار لونگ ایک بے لیف ایک دارچینی کا ٹکڑا ون ٹی سپون ساوف اور ون ٹی سپون ثابت دھنیا لے کے اس کو ڈرائی روست کریں اور گرائنڈ کر کے مسالہ بنا لیں اچھے یوگا نمک حسبزائی کا ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون پیپری کا پاورڈر نہیں ہے تو دے گی مرچ استعمال کریں ہاف ٹی سپون حلدی اور ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ دو درمینے سائز کی پیاز ایک ٹی بل سپون جائے گا لیمن جوس تین سے چار ہری مرچیں اور دین سے چار ٹی بل سپون دھنیا چاپ کر کے اب یہاں پہ میں نے دو ٹی مارٹر لی ان کو بوائل کیا سکن اتاری اور پھر اس کی گرائنڈ کر کے پھوڑی تیار کر لی چار ٹی بل سپون چاہی ہوگا دہی دو ٹی بل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور آدھا کھلو بکرے کا گوشت آدھا کپ تیل گرم کر کے اس میں پیاز ڈال کے اس کو گولن براؤنڈ کر لیں ادھر کلیسن کا پیز ڈالیں اور ایک منٹ پکا لیں پھر گوشت شامل کر کے پانچ منٹ اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں میں یہاں پہ پریشر ککر یوز کر رہی ہوں آپ دیکچی میں بھی بنا سکتے ہیں تمام نمک مرچی حلدی سوکھا دھنیا شامل کریں اور جتنے آپ کو ہول سپائسز دکھائے تھے اس کو میں نے ڈرائی روست کر کے گرائنڈ کیا تو ایک مسالہ تیار ہو گیا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور اب اس کو مزید دو منٹ بھونڈنا ہے چونکہ پریشر ککر ہے تو میں یہاں پہ ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اور پھر میں اس گوشت کو نوے پرسند تک گلا لوں گی اگر آپ پریشر ککر یوز نہیں کر رہے تو آپ تھوڑا زیادہ پانی ایڈ کر کے گوشت گلائیں بارہ منٹ میں نے اس کی پریشر ککی کی اور اب یہاں پہ ایڈ کیا ٹومیٹو پیوری اور یہ ایڈ کر کے دو منٹ اس کو اور پکائیں اس کے بعد نہیں شامل کریں اور پھر مزید اس کو اتنا پکائیں کہ تیل جو ہے وہ اوپر آج ہے جب تیل اوپر آج ہے تو اس میں شامل کریں گرم مسالہ پاوڈر سلائس کیوی ہری مرچے دھنیا اور لیمن جوس مکس کریں اور ڈھککے ہلکی آنچ پہ اس کو پانچ منٹ اور پکا لیں پانچ منٹ کے بعد چولہ بند کر دیں آئل اوپر آجائے گا اور پھر گرم گرم بالٹی گوشت کو بھی سرف کریں نان سے ساتھ میں بنا لیں چٹنی یا رائتہ سالڈ وغیرہ اور سرف کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چاروں ریسپیز پسند آئیں گی بہت سمپل ہیں کم سپائسز کے ساتھ بہت ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتی ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپیز پسند آئیں تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور خاص کر ان لڑکیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ابھی نہیں نہیں ہے کوکنگ میں نہیں ان کی شادی ہوئی ہے یا وہ لڑکیاں جو کوکنگ سیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ چاروں ریسپیز بہت آسان بھی ہوں گی اور ان کے لیے بہت ہیلپ فل بھی رہیں گی مجھے دعویٰاد رکھیں اللہ حافظ